بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نے انڈیا کے دوسرے ائرکرافٹ کیریئر کو انڈین نیوی کے حوالے کیا بسیکلی یہ ایک سیرمینی تھی جس میں افیشلی انڈین نیوی کے اس جہاز کو انڈین نیوی کے حوالے کر دیا گیا یہ انڈیا کا پہلا ہوم بلٹ ائرکرافٹ کیریئر ہے اور اس کے سامنے چائنہ کی ایک بہت بڑی اور گروئنگ نیوی ہے جس کا اس نے مقابلہ کرنا ہے دوسری طرف آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس ائرکرافٹ کیریئر کو اپنے ملک کے اندر تیار کرنے کے بعد شپ بیلڈنگ کی انڈسٹری کے انڈیا نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیف کر لیا 47,000 ٹن کا یہ ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے یعنی کہ اگر اس کو آپ جس ایک شپ کے طور پر بھی لیں تو 47,000 ٹن کا یہ ایک شپ جو ہے وہ انڈیا کے اندر تیار کیا گیا اس سے پہلے اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ انڈیا کے اندر تیار نہیں کیا گیا وکران جو ہے وہ بسیکلی ایک سنسکرت کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاورفول اور یہ انڈیا کا دوسرا آپریشنل ائرکرافٹ کیریئر ہوگا اس سے پہلے انڈیا کے پاس سوویت ایرا کا آئین ایس وکرم مدیتیا ہے جو اس نے 2004 کے اندر رشیہ سے پرچیز کیا تھا تاکہ وہ اس کو بے آف بنگال کے اندر رکھ سکے انڈیا نوشن کے اندر رکھ سکے یہ جو آئین ایس وکران تھا یہ تقریباً 262 میٹر لمبا ہے انڈیا نیوی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کو کوچین شپ یارڈ کے اندر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ایسا کہ میں نے بتایا کہ انڈیا پرائی منیسٹر نے اس کو لانچ کیا ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت دیر سے چل رہا تھا اور بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہوا تھا لیکن پچھلے سال انڈیا نے اس کو کچھ فاسٹ ٹریک کیا ہے اور اس کی ریزن آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو 2022 ہے اس 2022 کے اندر انڈیا کو 75 سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے آزادی کے یعنی کہ انڈیا کو بریٹش رول سے آزاد دوبے 75 سال ہو جائیں گے یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہے نا یہ اس طرح کے موقعوں کو کیش کرنا چاہتی ہیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ کچھ بڑا جو ہے وہ کر کے دکھانا چاہتی ہیں تو جس وجہ سے اس پروگرام کو جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کیا گیا اور بریٹش رول سے آزادی کے 25 سال گرہ کے اوپر انڈیا نے اس کو جو ہے وہ اپنی نیوی کے حوالے کر دیا جنہاں میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ انڈیا کی نیویل کیپیبلیٹیز کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دے گا اور انڈیا ان چند ممالک کے اندر شامل ہو گیا جو کہ ایرکرافٹ کیریئر کو اپنے ملک کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس ایرکرافٹ کیریئر کو اپنے ملک کے اندر بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیا کے اندر بننے والا سب سے بڑا وارشپ ہے اس کے آپریشنل ہو جانے کے بعد اس کے اوپر تقریباً سولہ سو کے قریب سیلرز ہوں گے تیس کے قریب اس کے اوپر ہوائی جہاز ہوں گے جن کے اندر فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں ہیلیکاپٹرز بھی شامل ہیں ہو سکتا ہے ان کے اوپر انڈیا نیوی آنے والے دنوں کے اندر کچھ ڈرونز جو ہیں ان کو بھی رکھے انڈیا کی دیفنس پنسٹری نے اس پروجیکٹ کی تفصیل کو بتاتے ہوئے بتایا کہ اس ایرکرافٹ کیریئر کے سیونٹی فائی پرسنٹ جو پارٹس ہیں کامپوننٹس ہیں وہ انڈیا کے اندر تیار کیے گئے ہیں جن کے اندر چھے بڑی انڈسٹریل فرمز نے حصہ لیا سو کے قریب سمالر بزنسز نے اس ایرکرافٹ کیریئر کے کامپوننٹس کو بنانے میں جو ہے وہ حصہ لیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ کافی زیادہ ڈیلے ہو چکا ہوا تھا اس وجہ سے اس کی کاؤس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی گئی اور اب آلموس یہ ایرکرافٹ کیریئر انڈیا نیوی کو تقریباً تین بلین ڈالر کے اندر پڑا ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ سنتالیس ہزار چارسو ٹن ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو دو ہزار تیس کے انڈ تک جو ہے وہ فولی آپریشنل کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر انڈیا نے رشیہ کے بنے ہوئے مک ٹوئنٹی نائن کے فائٹر جیٹس جو ہے وہ ان کو ہاؤس کرنا ہے حالانکہ انڈیا نیوی جو ہے وہ ان مک ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹس سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں ان کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ سوے میں ہیں اور اسی وجہ سے انڈیا نیوی جو ہے وہ مک ٹوئنٹی نائن کی پرفارمنسوں کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے لیکن فیل وقت انڈیا نیوی کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے انڈیا نیوی ان مک ٹوئنٹی نائن کو پرانے ایڈکرافٹ کیریہ یعنی کہ آئین ایس وکرم دیتیا سے بورو کر کے اس نے آئین ایس وکراند کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکھے گی لیکن اصل میں انڈیا نیوی اس وقت دو جہادوں کو ایویلویٹ کر رہی ہے ایک ہے رفال ایم اور دوسرا ہے ایف ای ایٹین کا بلوک تھری سپر ہورنٹ جو کہ بوئنگ کمپنی تیار کرتی ہے دونوں کے ٹرائلز جو ہے انڈیا نیوی نے گوہ کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ کیے ان دونوں جہادوں کو انڈیا نے گوہ کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کیا کونسا جہاد انڈیا نیوی جو ہے وہ چوز کرتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یا انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرے گی اور اپنی نیوی کے لیے ایک فائٹر جیٹ امریکہ سے پرچیز کرے گی یا انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ سیف کھیل کے اس آئین ایس وکراند کے لیے فرانس سے رفال ایم تیارے پرچیز کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس ائرکرافٹ کیریئر کے لیے جو چیلنجز ہیں کوئی بھی آپ کسی بھی انڈیا سے بات کرنے تو وہ کہے گا کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر ہم نے پاکستان کے لیے تیار نہیں کیا ہم نے یہ ائرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ چائنہ کے لیے تیار کیا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے سارے ریسورسز جو ہیں وہ اس جنگ کی طرف لگا دیتے ہیں اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہم نے چائنہ کے لیے رکھی تھی تو اس وجہ سے اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اور یہ چیز ہم نے پاکستان کے لیے نہیں رکھی تھی تو اس وجہ سے اس کو ہم یوز نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوتا جب جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کو ریسورسز جو ہے نا وہ ہر طرف ہی لگانے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ رشیہ کی جنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں رشیہ نے اپنے اس 300 میزائل سسٹم سیریہ سے اٹھا کے جو ہے وہ اب یوکرین کی طرف لے گیا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بلکل بے معنی سی ہوتی ہیں کہ اس ائرکرفٹ کیریئر کو ہم نے پاکستان کے لیے نہیں بنایا اس ائرکرفٹ کیریئر کو ہم نے چائنہ کے لیے تیار کیا لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو چائنہ کی جو پریزنس ہے اس وقت انڈیا نوشن کے اندر وہ انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے چائنہ نے سری لنکا کے اندر بھی ایک پورٹ جو ہے اس کو بنایا ہے اور آگست کے اندر ہی چائنیز نیوی کا ایک شپ جو ہے وہ سری لنکا کے اس پورٹ کے اوپر آیا حالانکہ انڈیا کو اس پورٹ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے لیکن پھر بھی چائنیز نیوی کا ایک شپ جو ہے وہ سری لنکا کے اس پورٹ کے اوپر آیا چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بسیکلی ایک ریسرچ ویسل ہے لیکن انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ اس کو اب دونوں طرح سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ سپائے ویسل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک ریسرچ ویسل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انڈیا نوشن کے اندر انڈیا کے جو چیلنجز ہیں وہ آنے والے دنوں میں انکریز ہی کریں گے چائنہ جو ہے وہ اب ایک بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ بھی چائنہ کو تنگ کرتا رہتا ہے انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ اس نے قوارڈ کا الائنس جو ہے اس کو جوائن کر رکھا ہے جس کے اندر امریکہ ہے انڈیا ہے جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے قوارڈ کا یہ الائنس جو ہے یہ نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کرتا رہتا ہے کہاں پہ کنڈکٹ کرتا رہتا ہے پیسفک کے اندر کنڈکٹ کرتا رہتا ہے چائنہ کی دور سٹپ کے اوپر یہ ممالک جو ہے نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی یہ کیٹنڈ ماؤس کا گیم تو چلتا رہتا ہے آپ چائنہ کے موہ پہ جا کے تو نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کریں گے چائنہ آپ کے موہ کے اوپر آ کے جو ہے وہ اپنی نیوی لاکے کھڑا کر دے گا جیسے کہ چائنہ نے ریسلنی سری لنکا کے اندر اپنی کچھ نیول ویسلز جو ہے ان کو بھیج دیا تو پھر جب آپ ایسے کام کریں گے تو پھر آپ کو اپنے ڈیفنس کے ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ پیسے زیادہ ہرچ کرنے پڑیں گے پھر ان پانیوں کے نیچے آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کے نیچرل ریسورسز بھی ہوتے ہیں ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ یہ ریسورسز جو ہے حاصل کر لے گیس ہوتی ہے آئل ہوتی ہے تو ہر ملک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوق سے ان گیس اور آئل کی فیلڈز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے اور اپنی جو ترقی ہے ان میں ان کو استعمال کرے چائنہ جو ہے وہ بہت دیر سے اپنی آرمی نیوی اور ایڈ فورس کو جو ہے وہ موڈنائز کرتا جا رہا ہے چائنہ کی نیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ ایک واقعی بلو وارٹر فورس جو ہے وہ بنتی جاری ہے لیکن ابھی میرا نہیں حیال کہ چائنہ کی جو نیوی ہے وہ ایک بلو وارٹر فورس بن چکی بھی ہے اور نہ ہی چائنہ کے جو ہے وہ اتنے زیادہ کو بڑے مجھے عظائم لگتے ہیں چائنہ تائیوان کی حد تک تو یہ ضرور چاہتا ہے کہ تائیوان کا چائنہ کے ساتھ الہاق ہو جائے لیکن بلو وارٹر نیوی کے بارے میں میرا نہیں حیال کہ ابھی چائنہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی نیوی کو بلو وارٹر نیوی کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکے وہ ابھی صرف اتنی بڑی نیوی جو ہے اور اتنے جو ایمبیشیس پلانز ہیں وہ صرف ابھی امریکنز کے ہی ہیں امریکنز نے پیسیفک کے اندر بھی پنگے لیے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی امریکن نیوی کی بہت بڑی پریزنس ہے امریکہ جو ہے نا اس کو آپ ایک پروپر بلو وارٹر نیوی کہہ سکتے ہیں چائنہ ابھی جو ہے وہ بلو وارٹر نیوی نہیں بن سکتا لیکن دوسری طرف چائنہ اپنے شپس اور سب میرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتا جا رہا ہے جس سپیڈ سے اضافہ کر رہا ہے وہ امریکن نیوی اس کو نہیں پہنچ سکتی مثلا اس وقت چائنہ کے پاس تقریباً تین سو پچپن شپس ہیں جن کے اندر آپ سب میرین کو بھی شامل کر لیں اور یہ جو تین سو پچپن کا نمبر ہے یہ امریکہ کی دپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے دیا ہے اور امریکہ کا کہنا یہ ہے دو ہزار پچیس تک یہ تعداد چائنہ جو ہے چار سو بیس تک لے جائے گا یعنی کہ صرف دو سالوں کے اندر ستر شپس جو ہے چائنہ ایڈ کر لے گا اور دو ہزار تیس تک امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ چائنہ اس تعداد کو چار سو ساٹھ شپس تک لے جائے گا جس کے اندر شپس بھی شامل ہوں گے سب میرینز بھی شامل ہوں گی یعنی کہ آٹھ سالوں کے اندر چائنہ ایک سو شپس جو ہے وہ ایڈ کرے گا اس وقت چائنہ کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئر ہیں جو کہ اس انڈین ائرکرافٹ کیریئر کی طرح سے اس کی جمپ والے ائرکرافٹ کیریئر ہیں لیکن اب جو چائنہ نے تیسرا ائرکرافٹ کیریئر تیار کی ہے وہ امریکن ائرکرافٹ کیریئر کی طرح سے کٹ اپڑ لانچ والا ائرکرافٹ کیریئر ہے یا ہو سکتا ہے اس کے اوپر چائنہ جو ہے وہ ای مالز بھی رکھے الیکٹرومگنیٹیکلی جو ہے وہ اپنے جہازوں کو لانچ کروا سکے چائنہ نہ صرف اپنی نیوی کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ وہ ٹکنالوجی کے اندر بھی اب امریکہ کو میٹ کرتا جا رہا ہے کہ اگر ہم انڈین نیوی کو اس وقت دیکھیں تو اس وقت انڈین نیوی کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئر ہیں دس ڈسٹروئر ہیں بارہ فریگیٹس ہیں اس کوروٹ شپس ہیں اور یہ تعداد جو ہے یہ انڈین نیوی کے اپنے مطابق ہے یعنی کہ یہ فگرز انڈین نیوی کے جو ہے وہ ایشو کیے میں ہیں انڈین نیوی اس وقت آئین ایس وکراند کے ساتھ آئین ایس وکرم عدیتیا استعمال کر رہی ہے یہ ائرکرافٹ کیریئر جو ہے 1987 کے اندر سوویت یونین نے بلڈ کیا تھا اور سوویت نیوی نے اس کو نام دیا تھا ایڈمیرل گورسکوف لیکن بعد میں پھر ریشین نیوی نے اس کو ڈی کمیشن کر دیا تھا 96 کے اندر 2004 کے اندر انڈیا نے اس کو پرچیز کیا تھا 2.35 بلین ڈالر کے عوض اس کو پھر انہوں نے بہتر بنایا اس کو استعمال کے قابل بنایا پچھلے دنوں اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وکرہ مدیتیا کے اندر آگ لگ گئی تھی لیکن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نیوی کے بعد دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اور اپریشنل دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں تو دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ